تالیبان ایک گروپ ہے یہ نہ کہ چیمپئن آف اسلام ہے یہ ایک گروپ ہے اپنا گورننس کے لیے ہے غلط ہے صحیح ہے یہ بات کیجئے اس کو اسلام سے ڈریکٹلی لنک کرنا یہ بالکل ہی غلط بات ہے اس تصویر کو دیکھ کر جہاں بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں وہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ تصویر وچلت کر رہی ہے البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو نہ اس تصویر پر خوشی ہو رہی ہے نہ ہی انہیں یہ تصویر وچلت کر رہی ہے لیکن وہ افغانستان کی موجودہ صورتحال سے چنتیت ضرور ہے یہاں کی موجودہ سیچویشن کیا ہے تالیوان کے آ جانے سے وہاں کیا ہو جائے گا دنیا کو کیا اثر ہوگا ہندوستان پر اس کا کیا اثر ہوگا اور جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کی خوشیاں واجب ہیں یا نہیں یہی سب جاننے کے لیے ہم نے بات کی سینئر جنرلسٹ کمر اشرف سے اشرف صاحب ہمارے درشکوں کو آپ یہ بتائیے سب سے پہلے تالیوان شبد آیا کہاں سے اور اس کا مطلب کیا ہے تالیبان کا مطلب ہوتا ہے students in short seekers of knowledge تو یہ ورڈ افغانستان میں جو ملہ عمر تھے جو انس کے بانی ہیں انہوں نے شروع کیا تھا کیونکہ وہ طلبہ کا مومنٹ تھا وہ وہاں سے اٹھے تھے تو اسے تالیبان کہا جائیں لگا اسے کو تالیبان کہتے ہیں یہ وہ مجاہدین کے گروپ ہیں تالیبان تو ان کا نام 1996-1997 جب یہ آیا ہے گورنمنٹ میں تب ان کا پڑا ہے اس سے پہلے یہ مجاہدین جو تھے افغان مجاہدین کلاتے تھے جو سوویت رشیہ کے خلاف در رہے تھے جب 1990 میں یہ آئے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ میں تو پہلے برحان الدین ربانی یہ آیا تھی یہ بھی مجاہدین تھے تو تالیبان جب آئے انہوں نے پہلے برحان الدین ربانی کو لیتھرون کر دیا وہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اپنی گورنمنٹ جیسے بھی اپنی حساب سے چلا رہے تھے کوئی نظام ان کا اس طرح سے تھا نہیں کہ بینکنگ سسٹم ہے انشورنس ہے یہ ہے یا انسٹیٹیوشنز بنے ہی نہیں تھے الیکشن ہوئے نہیں تھے تو اپنے آپ کو آمیر المومینین ڈیکیجر کر گیا ملہ عمر نے یہ چل ہی رہا تھا تو 911 کا واقعہ آیا اس کے بعد اس حادثے کے بعد تالیبان کو پر اٹیک کیا افغانستان پر اٹیک کیا گیا پھر امریکہ نے تالیبان کو دیتھرون کر دیا دیتھرون کرنے کے بعد تالیبان ایک باقادہ ایک فورس وہاں پر رہی اور وہ ریسسٹ کرتے رہی ہے امریکن فورسز کو اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے رہنے کے انیٹو فورسز کے رہنے کے باوجود بھی تالیبان وہاں پر کئی علاقوں میں بیسکلی رورل ایڈیاز میں کافی مضبوط رہے ہیں آج امریکہ نے جب واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ نے دیکھ لیا یہ کتنے طاقتور ہیں تو یہ تالیبان آئیس پوزیشن میں کیسے ہو گئے کہ انہوں نے ایک ڈیموکریٹک کنٹری پر قبضہ کر لیا دیکھیں پہلے بھی تو تالیبان وہاں پہ تھے یہ کوئی نئے چیز ہے نہیں افغانستان کے لیے اس سے پہلے بھی افغانستان میں اس طرح کے چیزیں ہوتی رہی ہیں اور اس کو پورے لینڈ کو گریویارڈ آف ایمپائرز کھا جاتا ہے کئی ایمپائرز یہاں پر بلٹیش پہلے گئے پھر سوویت رشیہ گیا اب امریکہ کا تھا تو یہاں پہ جو تالیبان تھے جنہوں نے اپنے اسٹیبلش کیا تھا اپنے حساب کا اسلامی کنٹری اس کنٹری کو ایک الزام لگا بھائی کے آپ تالیب نائن الیون کا جو اٹیک تھا امریکہ پہ اس الزام لگنے کے بعد امریکہ نے اس کو اٹیک کی اور بالکل پش کر دیا لیکن وہ پوری طرح سے جب امریکن امریکن ٹروپس یا نیٹو کی ٹروپس جب اوغانستان میں تھی اس وقت بھی یہ پوری طرح سے ڈی فیٹنگ کا نہیں ہوا تھا رورل ایلیاز میں ان کی پکر اس وقت بھی تھی اور وہ ہمیشہ ایک انکریزنگلی ان کی پکر بڑھتی جا رہی تھی ایسا نہیں کہ ختم ہوا تھا کبھی وہ پہلے بھی تھا لیکن تھوڑا کم تھا آخر کار امریکہ کو اس کو تسلیم کرنا پڑا اور نیگیشیٹنگ ٹیبل پہ اس کو لانا پڑا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ایک ایسا فورس ہے وہاں پہ you have to reckon with اس کو آپ ignore نہیں کر سکتے اس کی اچھائی یا بڑھائی ایک الگ چیز ہے لیکن آپ اس کو ignore نہیں کر سکتے تھے تو فائنلی امریکہ نے اس کو نیگیشیٹنگ ٹیبل پہ لہا کر اس کو رکنیز کیا اور پھر یہ اس کی اشرف غلی کی گورنمنٹ یا امریکن لیٹ جو گورنمنٹ یہ اس گورنمنٹ کے اندر کرپشن بہت زیادے تھا لوگ پریشانی بہت تھی اس میں بہت ساری ای بھی تو کئی ریپورٹس آ رہی تھے کہ ان کو سیلیری نہیں مل رہی ہے ان کے سٹاپس کو ان کے آرمیمنٹ کو تو یہ سب چیز تو تھی اور ایک بوائلنگ سنٹیمنٹ تو وہاں کے لوگوں میں تھا ہی اگنسٹ امریکنز اگنسٹ فورن ٹروپس وہاں کی ایک جو مائنسٹ ہے اوائنستان کا کہ وہ فورن ٹروپس کو برداشت نہیں کرتے ہیں چاہے وہ فورن رشیا رہے ہوں یا اس سے پہلے بلٹس آ رہے ہوں فورن کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو یہ چیز وہاں یہ کار فرما تھی یہ چیز وہاں کے لوگوں کے ذہن میں تالیبان کی اس کامیابی پر بہت سے لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں جبکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت مایوس ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں عام طور پر خیال ہے کہ یہ بدماش ہیں یہ دکیت ہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ ظالم ہیں تو دونوں لوگ بارے میں کیا کہیں گے اب جو لوگ خوش ہو رہے ہیں وہ کیوں خوش ہو رہے ہیں جو لوگ مایوس ہیں وہ کیوں مایوس ہیں وہ تو ہر قوم کے یا ہر کنٹری کے پرسپشن پر ڈپینڈ کرتا ہے مثلا پاکستان لے تو پاکستان میں ظاہر ہے بہت خوشی ہوگی ٹھیک ہے نا پھر امریکہ چاہے جاؤں تو وہاں پر لوگ بہت ناخوش ہوں گے بہت ساری کنٹریز جو سنٹرل ایشیا کے وہ ناخوش ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ ایک روز دا بورٹ سب خوش ہیں یا ایک روز دا بورٹ سب ناخوش ہیں ہاں یہ کنسرننگ سیچویشن ہے یہ سب کے لیے سب کے لیے کنسرننگ سیچویشن اس لیے ہے کہ پاسٹ ریکارڈ ان کا ٹھیک نہیں رہا ہے تو ان سب چیزوں کو لے کر کے تشویر کا پہلو ظاہر ہے اور وہ جائز ہے حالانکہ اس دفعہ جو یہ آئے ہیں تو کچھ نئے اوتار میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں مثلا ابھی میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی عورتوں کو کوئی لکاوٹ نہیں ہے وہ اپنا جہاں چاہے ہیں پہلی جس طرح سے گھوما کرتی تھی گھوم سکتی ہیں پھر یہ کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز پہ انہوں نے بلکہ ایک طرح سے پلیج دیا وعدہ کیا انٹرنیشنل کمینیٹی کو یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کی پاسداری ہوگی تو اس دفعہ جو تالیبان ہیں یہ تالیبان اس طرح کی تالیبان مجھے نہیں لگتا ہے جس طرح سے پہلی دفعہ تھے اس طرح بار جو ہی آئے ہیں یہ دوسری لوٹ ہے یہ دوسرا جنریشن ہے تالیبان کا جو کہ اب کچھ اپنے آپ کو یہاں ایک طرح سے اسٹیبلیش کرنے کے نیت سے آئے ہیں ایک طرح سے مجھے لگتا ہے گورنمنٹ رن کرنے کے نیت سے آئے دیکھیں دنیا بھر کے لوگ کو سب سے زیادہ چنتہ اس بات کی ہے کہ یہ لوگ عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں بہت مارتے ہیں پیٹتے ہیں انہوں انہیں سیکس سلیب تک بنا لیتے ہیں اس میں کہا تک سچائی ہے اور کوئی سچائی ہے بھی تو کیا اس بار کا تالیبان بھی ویسا ہی کرے گا نہیں جیسے میں نے کہا یہ سیکس سلیب تالیبان میں افغانستان میں تو اسی کو کیا پیشلی تالیبان نے اور ایک خاص اسلام انٹرپیٹیشن کے ذریعے انہوں نے ویمن کو سیکیلیٹ کیا مطلب گھڑوں کے اندر دبائے رکھا یہ چیز تھی اس وقت لیکن اس دفعہ ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سٹیٹمنٹ پراغر بلیگ کیا جائے تو اس دفعہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جب وہ اس وقت بھی یہ تھا کہ عورتیں نظر آ رہی تھی فوٹیجے میں دیکھا عورتیں نظر آ رہی تھی اپنی کومن ڈریس میں نظر آ رہی تھی ہاں پردہ کے بارے میں تالیبان کو موید الزام ٹھیلانا ٹھیک نہیں ہے وہ ایک وہاں کا کلچہ ہے وہ رہے گا وہ تالیبان کے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا امریکنز وہاں تھے تو کیا پردہ نہیں تھا پردہ تو رہے گا پچھلی دفعہ جو تالیبان آئے تھے تو ان کو اس کی فکر نہیں تھی کہ کون سی کنٹریز ہم کو ریکنیز کر رہی ہے کون نہیں کر رہی ہے اور اسی لئے پچھلی دفعہ آپ دیکھ لیں کہ تین یا چار کنٹریز نے ریکنیز کیا تھا اس بار آپ کو کیا امید ہے تالیبان جب قابض ہو گیا آفغانستان پھر لگ تو کون کون سی کنٹریز انہیں ریکنیز کرے گے اس بید ہے کہ اس لئے ریکنیز کریں گے ان کو یہ بہت ہی کمپلیکیٹر اور بہت ہی لمبا سواد ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ریکنیز کو اس کے پیچھے آرگومنٹ کیا ہے ریکنیز نہیں کرنے کی پیچھے اگر اس کے پیچھے پرنسپل ہے کوئی تب تک مان لیا جائے پرنسپل کچھ نہیں ہوتا ہے ریکنیز کرنے کے لئے اگر یہ آرگومنٹ ہے کہ نہیں تالیبان نے بائی فورس کیا ہے اس لئے ریکنیز نہیں کریں گے تو یہ فلاوز ہے اس لئے اس سے پہلے سعودی گورنمنٹ جو کنگ عبدالعزیز کی گورنمنٹ بنی تھی تو وہ بھی تو بائی فورس بنی تھی ہندوستان سے وفت کیا تھا انہوں نے پتایا تھا کہ آپ اپنے آپ کو بادشا ڈیکیلیر مت کی لیکن ڈیکیلیر کیا کیا دوسری بات یہ ابھی کے سیچویشن میں ایسا نہیں کہ دیکھ لے کہ یو این کا پرماننٹ سیکوریٹی کانسل کا میمبر چائنا وہ ریکنیز کر لے گا پوری مجھے پورا لگتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رشیا پاکستان وہاں پہ ہے تو ریکنیز تو اس پہ کرے کہ جو وعدہ طالبان نے کیا ہے آیا اس وعدہ کو پورا کر رہے یا نہیں دو چیز ہے ریلیجیس پرسیکوشن دی ہو اور ویمین رائٹس کو انٹیکٹ رکھیں یہ دو ایسی چیز ہے اگر یہ دو چیز کو انہوں نے نبھا لیا تو سب ریکنیز کریں گے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ سٹے کر گئے تو دی درے سب ریکنیز کر لیں گے ایسی ہوتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ریکنیز سب کر لیں گے طالبان اگر ایسے ہی ظالم لوگ ہیں جیسا دنیا میں ایک ایسے معاملے میں ایسے معاملے میں انٹریسٹ جن کا ہوتا ہے جس طرح سے سوویت ریشیہ نے جب وہاں پہ قبضہ کیا تھا تو کن کا انٹریس تھا امریکہ کا انٹریس تھا امریکہ آگیا وہاں پہ پھر اس کے بعد جب 9 11 ہوا تو ایک ٹیروریزم کو ایک طرح سے بنایا گیا کہ دنیا کے خلاف ہے اور تھا کچھ حد تک تو بڑھ گیا تھا تو پوری نیٹو اس کے خلاف اتر گئی تو نیٹو کا اس میں انٹریس بھی تھا تو انٹریس کی وجہ سے دنیا انٹرفیل گرتی ہے اور کوئی بات ہوتی نہیں ہے اب یہاں پر جو ہے جہاں پوری انٹریس لاکھ لوگ کے قریب ریفویجز رہے ہیں انڈیا اس کا تیرورزم کا چائنا اس کا تیرورزم ہے یوگر مسلم کا سنٹریل لیشن کے کنٹریز ان کا تیرورزم ہے کیونکہ وہ ایران سے لگے ہوئی کچھ لوگ ہیں جیسے تازی کرستان ہیں اور دوسری طرح نسل ہے وہ نسل جو لیاں تو اطراف میں جو کنٹریز ہیں اگر آپ الگ کر دیکھیں دنیا کے دوسرے ملکوں کو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے جب امریکہ میں جو خطرہ بتا جاتا ہے کہ بھائی ٹیرورزم گرو کرے گا اس طرح سے امریکہ میں جو اٹیک ہوا تھا وہ تالیبان نے نہیں گیا تھا وہ دوسرے کنٹریز کو اور دوسری چیز یہ ہے کہ تالیبان نے یہ چیز یہ وعدہ کیا ہے لوگوں کو اگر وہ اپنے وعدے پر قیم رہتے ہیں تو ظاہر دوسرے کنٹریز کو پرابلم نہیں ہے لیکن اس کا جو ہے تالیبان کا ایکشن ایک سمبولیکلی ایفیکٹ کرے گا انڈیا کو یہ لگتا ہے اس لیے کہ جس ایڈیلوژی کو وہ لے چل رہے ہیں جس ایڈیلوژی کا بائی پروڈکٹ ہے جو دوسری جگہ آس پاس کشمیر کا جیسے concern ہے تو یہ تو ہے یہ پر کچھ تشویش کا پہلو ہے اور یہ تشویش جائز ہے اس کے لیے یہ چاہیے تھا انڈیا کو کہ انڈیا کو ڈپلومیٹیکل لی انگیج کرنا چاہیے کیونکہ جب ریشیا نے تاریبان کو رکنیز کر لیا ایس گروپ وہاں کا امریکہ نے رکنیز کیا بات کر رہے تھے تو چائنا ریشیا ان سب نے کر لیا تو پھر انڈیا کو بی کچھ بیک آفیس میں لوگ ہیں تو اس سے کیا ہے کہ اپنے انٹریسٹ کو پورٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو بات کرنی ہوتی ڈپلومیسی میں کوئی پرینسپل اس طرح کا نہیں ہوتا اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اپنے انٹریسٹ کو پورٹیکٹ کرنا تالیوان بہت زیادہ پلانے تاریخ نہیں ہیں پھر بغیر اسٹیٹ سپورٹ کے تو مشکل ہے کہ اتنی بری بری آواز کو ڈیفیٹ کر دیں اگر یو ایسس آر کو ڈیفیٹ کیا تھا تو ظاہر ہے امریکہ خود اور پاکستان یہ دونوں ساتھ تھے اور یہ کہا جاتا ہے اب بالکل صحیح ہے کہ تالیبان کو پاکستان کا سپورٹ لیکن ایسا نہیں کہ سپورٹ نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ تو سپورٹ بلکل ہے لوجسٹک سپورٹ تو اگر نہ بھی ہو تو ایک اس کو مورال بستنگ کے لیے تو سپورٹ ہے ہی وہاں پر اور لیکن اس طرح سے تاقتور ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں کہ سپورٹ ہے آپ ایک دھیان رکھیں ایک چیز کہ تالیبان میں سکسٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پشتون ہیں ٹھیک ہے تالیبان خوری افغانستان میں سکسٹی پرسنٹ لوگ پشتون ہیں تالیبان پشتونوں کی جماعت پشتونوں کا گروپ ہے تو ان کو ویسے ہی وہاں پر ایک طرح سے لیجٹیمیسی تھی لوگوں کا سپورٹ تو تھا ہی ایسا نہیں لوگوں کا سپورٹ ایک روز بورٹ نہیں تھا لوگوں کا سپورٹ آج بھی ہے ان کے لیے پشتون ریس کی وجہ سے ہاں جہاں تک ہیمن رائلش اور دوسری چیزوں کی بات ہے تو اس کا وہ کنسرن ہے لیکن لوگوں کا سپورٹ ہے اور آج پاس ہی کنٹریز میں اگر دیکھ لے تو آپ کو پاکستان ہی لگتا ہے ہو سکتا ہے چائنہ بھی ہو علاکہ اس کا ابھی تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن پاکستان تو بالکل لگتا ہے تو لوگوں کو جو لگ رہا ہے کہ افغانستان میں اسلامی حکومت آ گئی ہے کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں تو جس اسلامی حکومت کی وہ بات کر رہے ہیں جیسی اسلامی حکومت کی دنیا کے کسی اور ملک میں ویسی حکومت ہے ابھی یہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے تو اپنے آپ میں ایک عجیب سا ٹرم ہے اسلامی حکومت بھائی اسلام ایک میسیج ہے اس کو اپنا فالو کریں آپ لیکن کیا کوئی اسلامی حکومت کیا ایک ٹرم ہے کچھ اس طرح کا یہ میرے علم میں نہیں ہے ہاں جس طرح کا اسلام وہ چاہتے ہیں فالو کرنا اس کو تو پوری دنیا نہیں مانتی ہے اس نہیں ہے جو لوگ خوش ہیں وہ ذرا دو دن جا کے وہاں ڈالیں اگر خوش ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ خوش اس طرح سے کوئی نہیں ہے سب اپنی اپنی وجہ سے خوش ہے چاہے وہ پاکستان ہوں یا چاہنا ہوں یا انڈیا میں کوئی ہو خوش اس طرح کا ہمیں تو لگتا نہیں کہ یہاں کوئی خوش ہے لگن اگر کوئی خوش ہے تو وہ اپنی اپنی اس کی پیچھے وجہ ہوگی ایسا نہیں کہ تاریبان کے ایڈلوجی پرنسپلی بہت اچھی ہے اس وجہ سے خوش ہیں کیونکہ اسلام کا جہاں تک نام جاتے تو پھر اسلام ایک دوسری چیز ہے یہ گورننس گورننس یا حکومت چلانے کا طریقہ ایکار یہ دوسری چیز ہے اسلام ایک اسلام جو ہے وہ ایک دوسری چیز ہے وہ اخلاقی پہلو کی بات کرتا ہے وہ ان سب چکڑوں میں کہاں ہیں اب اس کا اسلام کا دیکھئے ایک پیشن ویپ اپ کرنا ہے پیشن ویپ اپ کرنے کے لیے ایک ایڈلوجی کا سہارہ لینا پڑتا ہے تو آج کے دور میں ٹوانٹی فارس سنچوری میں ٹوانٹی فارس سنچوری میں ایڈلوجی کا سہارہ لوگ لے کر کے پیشن ویپ اپ کرتے ہیں ٹالیبان کو لگا ہے کہ بھائی ادھر سے انہوں نے شروع جب کیا تھا تب بھی اسلام کا لیا تھا نینٹی سکس سیون میں آج خود امریکہ نے جب وہاں پہ اٹیک کیا تھا سپورٹ کیا تھا ٹالیبان کو آفغانستان کو تو انہیں مجاہدین کو فنڈ کیا تھا مجاہدین کھلاتے تھے لٹریچر چھاپے گئے تھے اسلام سے اسلام لٹریچر کے ذریعے ان کے وار کو بلکل ہی ایک پائیس ایکٹ بتایا گیا ایک بہت براہ مذہب کا ایک فرض بتایا گیا تو اس وقت امریکہ نے ہی ان کو مطلب لٹریچر چھاپ کے دیا تھا کچھ اسلامی سکولر تو کہنا مشکل ہے کچھ اسلامی مسلم لیڈرز ہیں انہوں نے یہ کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ ہاں شروع سے ہی ایسا آ رہا تھا کہ اسلام میں ہی ایسا ہے یہ تو ایمبائٹ کیا گیا اپنے اپنے ایڈلوجی کو بڑھانے کے لیے اسلام کا سارا دیا گیا ابھی بھی جو تالیبان جس اسلام کو پیش کر رہے ہیں وہ اگر ایک بلکل اگر آپ جو کہتے ہیں پیوریٹن اسلام میں جائے پیور جو اسلامی ٹینٹس ہیں اس میں یہ سب ان سب چیزوں کا ذکر کہا ہے آپ دیکھتے ہیں خود مسلم کنٹریز میں ڈیفرنٹ طرح سے لوگ پہنتے ہیں کپڑا ڈیفرنٹ طرح کے بولی بولتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کا لائف اسٹیل ہے تو کلچر بہت رول پلے کرتا ہے یہاں پہ اب اس کو آپ لیبل کر دیں کہ یہ اسلامی ہے یہ فلاں ہیں یہ الگ بات ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پیوری مسلم کنٹریز کا سپورٹ ہے ایون پاکستان نے اب یہ کہا ہے مینان خان نے کہ ہمارا کوئی وہاں پہ چہتا نہیں ہے سعودی عربیہ یو اے ہی ابھی بھی خاموش ہے جو میں جس کو کہتے ہیں اسلام تو ایسے معاملے میں ایسی سچویشن میں او آئی سی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے او او آئی سی جو ہے وہ ایسا وہاں او آئی سی کنٹریز کی بات کریں اس میں تو سب کنسنسسس نہیں ہے ساری مسلم کنٹریز جو ہے وہاں پہ ایسا تو نہیں کہ او آئی سی رکنیز کر لے گی او آئی سی کا کچھ کنٹری رکنیز کر لیں گے تو سب رکنیز کر لیں گے ایسا نہیں ہے کیونکہ پہلی دفعہ جب تالیبان آئے تھے تو پاکستان نے رکنیز کیا تھا سعودی عربیہ نے رکنیز کیا تھا یو اے ہی نے رکنیز کیا تھا تو کیا اور دوسری باوان ترپن کنٹری جو ہیں انہوں نے رکنیز کیا تھا ایسا نہیں ہے یہ تو ہر کنٹری اپنے اپنے سٹیٹیجک انٹرسٹ کو دیکھنے کے بعد رکنیز کرے گی اب جیسے چائنے کی بات ہے تو چائنہ لگتا ہے کہ رکنیز کر لے گا تو اس کی پیچھے کیا بجائے چائنہ نے تالیبان کو بلا کے بات کی ان سے وعدہ لیا ان سے بات کی بھائی آپ یہ ایسٹ ترکیمنستان اسلامی مومنٹ جو ہے ای تی آئی ایم تو وہ یوگر مسلم کا سپورٹ کرتا ہے اس کو ساتھ ملا کے اپنا کنٹری کی جو جمان بھورا ہے جس کو یو این فرسٹ امریکہ نے اس کو رکنیز کر لیا تھا پھر بعد میں وہ نین ایلیون کے بعد اس پر امریکہ نے پابندی لگا دی اور پھر یو این نے بھی لگا دی تو اب یہ چائنہ نے تالیبان سے اس چیز پر بات کی اس کے بعد چائنہ کے دوسرا جو بارڈر روڈ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے لیے اوانستانی امپورٹنٹ ہے اس لیے چائنہ بھی اس کو لگا گنیز کرنے کے لیے ہے جو چائنہ کا دو کنسرن ہے میں اگر چائنہ لگا گنیز کرنے کے طرف جاتا ہے جو لگتا ہے کیچائے گا تو چائنہ کا دو کنسرن ہے ایک تو بیلٹ آہ کاریڈر روڈ جو ہے ان کا پروجیکٹ جو سینٹرل ایشہ تک جاتا ہے یورو کو تک تو اس اس پروجیکٹ کے لیے افغانستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تالیبان کا مضبوط ہونا یہ کس کی ناکامی ہے انٹرنیشنل لیویل پر سب سے بڑی ناکامی اگر کہا جا تو امریکہ کی ہے اس پورے ریجن کو اگر ترموائل کرنے میں کسی کا ہاتھ ہے تو امریکہ کا ہے پہلے تو ریشیا آیا اور ریشیا کے جانے کے بعد امریکہ نے کیا کیا اپنا کام وائنڈ اپ کیا اور چلے گئے اس دفعہ پھر یہ ہی ہوا کہ ویڈاوٹ لوجیکل کنکولیزن پہنچانے کے جو بھی مسائل ہے وہاں پر امریکہ چلا گیا اور وہاں کے لوگ افغانستان کے لوگ اور دوسرے جگہ کے بھی لوگ یہ اس کو مانتے ہیں کہ امریکہ نے بیٹرے کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے بیٹرے کیا ہے وہاں کے ان لوگوں کو جو کہ human rights کی بات کر رہے تھے جو کہ democracy کی بات کر رہے تھے women emancipation کی بات کر رہے تھے اور peace کی بات کر رہے تھے ان کو بیٹرے کیا امریکہ نے آخر امریکہ کا حدف کیا تھا ان کا target کیا تھا اگر تو ان کا target تھا کہ اسامہ بن لادن کو مارنا ہے یا پکڑنا ہے تو اسامہ بن لادن کا تو حاملہ 2011 میں ہی ختم ہو گیا پھر چلے جہاں چاہیے نہیں ان کا یہ کہا تھا ہم اپنے ہاں کے democracy human rights women emancipation liberty individual freedom ان سب چیزوں کو یہاں پہ لائیں گے اور سارے تین لاکھ کی فورس بھی انہوں نے کھری کر دی لیکن جب ان کو معلوم ہے کہ اتنا swiftly تالیبان آگے بھر رہے ہیں اور ایسا تو سب سے بڑی ان کی انٹیلیجنس کی فیلیر ہے اب مجھے ہی لگتا ہے کہ انٹیلیجنس کی انٹیلیجنس نے ان کو ضرور بریف کیا گا وہاں کے state department کو ان کو بالکل معلوم ہوگا کہ تالیبان کتنے طاقتور ہیں یہ جانتے ہوئے کہ تالیبان طاقتور ہیں انٹیلیجنس کی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا نہیں ایک امریکن اوپینین کچھ دنوں کے بعد حالانکہ اس کے خلاف تھی جنگ امریکنس کا یہ ماننا تھا کہ بھائی یہ کسی اور کی جنگ ہے تالیبان اسامہ بن لادن کا معاملہ ختم ہو گیا اور ہم اتنا پیسہ وہاں پامپن کر رہے ہیں تری بلین ڈالر کے قریب اور کتنا پتہ نہیں ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں تو امریکن پبلک اوپینین اس کے خلاف یہی وجہ تھی کہ یہ جو بائیڈن نے جو کیا ہے جو یو ایس پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے جو کیا ہے یہ تو بیسیکلی جو ڈیل تھی وہ تو ان کا جو پاپولس تھا وہ ٹرمپ ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرمپ کے ساتھ تالیبان کی ڈیل ہوئی تھی کہ بائی میں ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرمپ ٹرمپ ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرم اڈانل ٹرم ڈانل ٹرم تم بائیڈنے defĩہ کچھ بڈانل ٹرم پر Educator سیٹی ٹالیبان نے کیپچر کیا اور 15 اغسط کو بول آفغانستان انڈر کیپچر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاوس بہت تھا ایسا نہیں کہ آپ ہیٹ کاؤنٹس کرنے ہی نہیں کرے کہ 3 لاکھ 50 ہاؤزن ہم نے ٹروپس ریس کر دیا ہے وہ بلکہ کچھ دنوں پہلے جو جو بیڈن نے کہا تھا کہ ہم نے جو فورسز وہاں پہ ریس کی ہے وہ بہت سٹراؤنگ اناف ٹو میٹ ٹالیبان چیلنجز وغیرہ وغیرہ کیا ہوا دس دن کے اندر سب قتم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپل میں امریکہ خلاف رسنٹمنٹ تھا ٹھیک ہے نا جو امریکہ جس پرپس جس اسٹیٹمنٹ کو دیا تھا وہ نے پبلکلی اسٹیٹ کیا تھا کہ بھائی ہم افغانستان میں ہیمن رائٹس ڈبلپمنٹ پروسپریٹی وغیرہ لائیں گے اس میں کہیں کمی رہ گئی تو ایک افغانستان کے پیپل میں رسنٹمنٹ تھا اور امریکہ میں اپنے لیول کا جو امریکن میڈی کلاس ہے وہ اپنے لیول پر ان کا پڑاو لگ تھی تو رسنٹمنٹ تھا تو لوگوں کا آپ جو آکروس دہ بورڈ آگر دنیا میں دیکھے تو سب یہ ہی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے بیٹ ٹریک کیا ہے ایون آپ کو ڈبل لفظوں میں تو ایوروپین انڈین کے کنٹریز نے بھی کہہ دیا بیٹین نے کہا ہے کہ بھائی وہاں اس طرح سے نہیں چھوڑ گی جانا چاہیے پورے اپیسوڈ میں ہندوستان کا رول کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے ہندوستان نے ہسٹوریکلی جو پرنسپل سٹینڈ لیا ہے کہ بھائی جو ڈیموکریسیز ہو گئے انسی بات کریں گے حالکہ یہ بلکل ہی درست نہیں بھی ایک حوازے سے کیونکہ بہت ساری مللسٹ کنٹریز جو ہے ڈیموکریسیز نہیں ہے وہاں سے اچھی تالوکات لیکن تالیبان کے حوازے سے کنسرن بہت ہی سیریس ہے اس لیے کہ وہ ایک نیبر ہے یہاں بہت سارا افغانیز بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کشمیر ایک مسئلہ ہے تو انڈیا کو بہت ہی بجائے اس کے بلکل اقدم پرنسپلڈ اور اقدم وہ کہتے ہیں نا کہ تھولوجیکل اسٹیٹ پوائنٹ ہوگی کو فاؤلو کرنے کے انڈیا کو یہ چاہیے کہ تھوڑا پراغمیٹک ہونا چاہیے اور میرے خیال میں انڈیا کی جو فارن آفیس ہے یہاں کی فارن آفیس اس چیز کو ریٹ کر رہی ہے اور ہوں نے ہو سکتا ہے میرے علم میں نہیں ہے کوئی کوئی چینل زور کھول رکھا ہوگا ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرنا بھی چاہیے کوئی اس میں یہ نہیں ہے اپنے کنسرنز کو سامنے میں رکھے اپنے انٹریسٹ کو سامنے میں رکھے ساری کنٹری جیسا میں نے کہا ساری کنٹریز جب اپنا اپنا انٹریسٹ دیکھ رہی ہے تو انڈیا کو بھی چاہیے کہ انڈیا کو اپنے انٹریسٹ کو اوپر رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی انڈیا نے بلکل ہی صحیح سٹین لیا ہے کہ ویٹ ووچ کیا ہے پہلے جا کے سیدھے ریکنیس کر لے اور ہم آپ کو اچھا مانتے ہیں یہ سب کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے کہ پہلے تو ٹرانزیشن آف پاور جو ہے جو وعدہ کیا ہے تاریبان نے اس طرح سے ٹرانزیشن آف پاور ہو جائے کس طرح کی گورنمنٹ بنتی ہے ابھی بات یہ چل لیے کہ یونیٹی گورنمنٹ بنے گی اشرف غنی بھلے نہ رہے ہیں لیکن ان کے بہت سائے لوگ رہیں گے ابھی دوسری بات یہ بھی چل لیے کہ حامد قرضائی عبداللہ عبداللہ جو کہ پہلے ہی اس میں تھے تو عبداللہ عبداللہ حامد قرضائی اور اس کے ایک منسٹر ہیں وہ بھی پروسس میں ہے کہ کسی طرح سے ایک ریکونسیلیشن ہو اور یونیٹی ڈائپ گورنمنٹ بنے دوسری طرف یہ ہے کہ تالیبان نے بھی ایسا نہیں گیا کہ ہم نے ٹیک آور کر لیا اور ہم ہی سب ہیں تالیبان نے بھی ایک اسپیس دیا ہے ڈیالوگ کو اور ابھی بھی ڈیالوگ کر رہے ہیں وہ تو انڈیا پہلے دیکھے کہ بھائی پانی ٹھہرتہ کیسے ہے بات کیا ہوتی ہے اس کے بعد انڈیا کو پبلکلی کوئی سٹینڈ لینا چاہیے پبلکلی سٹینڈ لینا چاہیے نہ کہ سیکریٹ اور اپنے انٹریسٹ کو آگے ڈکھتے ہوئے کیونکہ ایک چیز آپ جان لیں یہاں پہ چاہیاں اور پاکستان بلکل بھی نہیں چاہیں گے کہ انڈیا اس گیم میں ہو کیونکہ پہلے انڈیا انڈیا نے وہاں گود ویل بہت اپنایا ہے افغانستان میں انڈیا کا گود ویل ہے دنیا میں جو لوگ شانتی پریئے ہیں ان کو کیا تالیبان کے مضبوط ہونے کے بعد چنتہ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں چنتہ کرنا تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کنسرن تو ہے کنسرن ہونا میں چاہیے کیونکہ جس طرح کم کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس کی وجہ سے لیکن پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس دفعہ جو یہ تالیبان ہیں جو ان کا پبلک جیسچر ہے جو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ تالیبان وہ تالیبان نہیں ہیں یہ تالیبان جو ہے بلکل ہی اسٹریجیکلی پلان کر کے آئے ہیں یہ کہ انہیں گورننس کرنا ہے انہیں پورے افغانستان کی رول جو پاور گیم ہے اس پاور گیم میں رہنا ہے ان کو باقیادگی اور یہ بھی ہے کہ یہ الیکشن بھی ہو سکتا ہے کروا دیں تو ابھی تک تو ابھی تو یہ آئے ہیں ابھی دیکھیں کہ یہ آگے کیا کرتے ہیں جہاں تک میرا ماننا ہے یہ تالیبان ہو سکتا ہے کہ آپ کو الیکشن بھی کروا دیں یونٹی گورنمنی بنیں اور جو ہیمن رائٹس اور ویمن وغیرہ کے بارے میں باتیں ہیں اس باتوں کا لحاظ بھی رکھے گی تب لگتا ہے ہندوستان میں بھی ایک عجب سے سیچویشن بنی ہوئی ہے لوگ عجب سے پریشان ہیں بلکل تالیبان کے موجودگی کو دیکھ کر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میڈیا کومنیکیشن جو انڈین میڈیا ہے وہ بلکل ہی یہاں کے لوگوں کو بے کوف بنے رہنا چاہتی ہے یعنی کہ انڈین میڈیا چاہتی ہے کہ یہاں کے لوگ بے کوف رہیں جس طرح کی چیزیں وہ چاہتے ہیں پروسنا ان کو پروس دیتے ہیں مثلاً ابھی میں کہیں سن رہا تھا کسی چینل وغیرہ پر غزوہ ہند اب یہ غزوہ ہند جو ہے یہ اتنا مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے جتنا رائٹ ونگرز کو معلوم ہے میں نے دیکھا کہ یہ سوشل میڈیا سائٹس پر کہ رائٹ ونگرز جو ہیں وہ غزوہ ہند غزوہ ہند یہ تو پھر میں نے دیکھا یہ واقعی غزوہ ہند کیا ہے تو یہ تو کچھ ایسی چیز ہے کہ جو مسلمانوں میں رائج نہیں اتنا پتہ نہیں ہے لیکن جو ہندتو کے لوگ ہیں یہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ تالیبان آگے تو اب غزوہ ہند ہی ہو جائے گا جبکہ غزوہ ہند تو بلکل دوسری چیز ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں ایک نیریٹیو ہے جو میڈائیویل پریڈ میں اٹھا تھا وہ بات بھی ختم ہو گئی تو اس طرح کی چیزیں جہاں تک کچھ طبقہ جو ہے بہت خوش ہے پتہ نہیں کیوں خوش ہے یہ تالیبان ایک گروپ ہے یہ ایک گروپ ہے اپنا گورننس کے لیے ہے غلط ہے صحیح ہے یہ بات کیجئے اس کو اسلام سے ڈریکٹلی لنک کرنا یہ بلکل ہی غلط بات ہے اسلام سے بلکل ہی یہ گروپ کو لنک نہیں کہا جاتا یہ مسلمان واقعی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہ اسلام کی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن کلیتن کہا دیں کہ پوری طور سے یہ ایک دم اسلامی چیمپئین ہے یا اسلام کے چیمپئین ہے یہ بلکل غلط ہے کہنا جو موجودہ تالیبان ہے کیا ان میں بھی آپس میں بغاوت کے چانسز ہیں دیکھیں ازمشن پہ تو کوئی بات نہیں کرنے چاہیے لیکن جو ریلیجیسلی ڈرائیوین گروپ ہوتا ہے وہ کٹھے دائے دن رہنی پاتی ہیں تو اس لیے بہت ہی قوی ہے کہ اس میں پھر بغاوت آ جائے ہیں ڈیفرنسز ہے اگر ہائیڈ لینگ گروپ تو بغاوت کے چانس تو ہو سکتے ہیں حالانکہ ابھی پریم اچیور ہے بھی کرنا کچھ نہیں کیا